امام مہدی کون ہوں گے بادشاہ حکمران والی مجدد خلیفہ یا امام امام مہدی عبداللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے متعلق سہر دست تین حدیثیں جو ابھی مجھے سنائی گئیں ان کا مجموع میان ہوتا ہے پہلی عدیث میں سرکان نے فرمایا کہ میں تم کو بشارت دیتا ہوں میں تم کو بشارت دیتا ہوں مہدی کی یہ قرآش میری اولاد میں سے قرآش میں سے اپشست ہوگا یبعثو یبعثو فی امتی علا اختلافی من الناس و ذلازل جیسے کہ پہلے دلم و جور سے زمین بھری ہوئی تھی ان کے آنے پر زمین انسان سے بھر جائے گی وَيَرْضَعَ عَنْهُ سَاكِنُ السَّمَا وَسَاكِنُ الْأَرْضِ اور آتمان اور زمین میں رہنے والے ان سے راضی ہوں گئے وَيَقْسِمُ الْمَالَ سِحَاحًا اور مال کو صحیح صحیح طور پر تقصیب کریں گے راوی نے پوچھا کہ صحیحان کا مطلب کیا ہے فرمایا بِسْتَبِيْتِ بِحْنَ الْنَاسِ لوگوں میں برابر برابر مال پاتھیں گے وَيَمْلَأُ قُلُوبَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ غِنًا وَيَسَعُقِ اُمَّتِ مُحَمَّد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ و ظلمہ کے دلوں کو تبنگری سے بھر دیں گے اور ان کا عدل سارے لوگوں کو شامل ہوگا یہاں تک کہ فَتَعَنَّهُ يَأْمُرُ مُنَادِينَ فَيُنَادِي مَنْ لَهُ حَاجَتٌ إِلَيَّ فَمَا يَعْتِهِ عَدٌ إِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ يَعْتِهِ فَيَسْعَلُهُ فَيَقُولُ اِكِ السَّادِنَ حَتَّى يُعْتِعَكَ آپ ندا فرمائیں گے کہ ہر کوئی شخص جس کو مجھتے کوئی حاجت ہے تو کوئی نہیں آئے گا سب کی حاجتیں بوری ہو چکی ہوں گی ایک شخص آئے گا اور کہے گا کہ آپ مجھے دیجئے وہ فرمائیں گے کہ میرے خزانے پر جو مقرر ہے اس کے پاس جاؤ وہ جائے گا اور کہے گا مجھے حضرت مہدی نے بھیجا ہے تو وہ خادم کہے گا کہ یہ خزانہ ہے اس میں سے جتنا تم لے سکتے ہو لے لو تو وہ بھرنا شروع کرے گا اور جب بھر لے گا تو اٹھا نہیں سکے گا تو پھر اس میں سے کچھ گلا دے گا کہ اتنا ہو جائے گا کہ اٹھا لے یہ قابل ہوگا تو لے کر کے چلے گا پھر اپنے پر ملامت کرے گا کہ امت محمد میں صل اللہ تعالیٰ میں ہی اتنا بڑا حریص تھا اور کسی نے یہ مال نہیں لیا اور میں ہی اتنا بڑا حریص تھا کہ میں نے اتنا یہ مال لیا تو وہ باہت جا کے واپس کرے گا آپ فرمائیں گے جو ہم نے دے دیا وہ ہم واپس نہیں دیتے ہیں اب اسی حال میں چھ برس رہیں گے ایک دوائے ایک خال پر رابی کہتا ہے اور ایک یہ ہے سات برس رہیں گے یا آٹھ برس رہیں گے یا نو برس رہیں گے اور ان کے انتقال کے بعد ایزہ دمانہ آئے گا کہ دنیا میں رہنے میں اور دنیا کی جنگی میں کوئی خیر نہیں ہوگی یہ اس روایت میں ان کی مدت کہ زمین میں وہ کب تک رہیں گے چھ سال سات سال آٹھ سال اور نو سال ہے اور دوسری روایت میں جو حضرت عمر سلمہ سے ہے اس کا مضمونی میں سناتا ہوں اس میں سات سال کی تصریح ہے اور دوسری روایت سنائیے عن امی سلمہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یکون اختلاف عند موت خلیفہ فیخرج رجل من اہل المدینہ حارباً الى مکہ فرواتیں ہیں ایک خلیفہ کے انتقال کے وقت بعد لوگوں میں کچھ اختلاف پڑے گا ان میں سے ایک شخص جو ہے وہ مدینہ سے قرار کر کے بھاگ کر کے مکہ کی طرف پہنچیں گے اور وہاں پر اپنے آپ کو چھپا لیں گے آہ فیاتیہ ناس من اہل مکہ فیخرجونہو وہوا قارہن فیبایعونہو بین الرفن والمقام اب مکہ میں سے مکہ کے لینے والے کچھ لوگ آئیں گے ان کے پاس اور ان کو گھر سے نکالیں گے اور ان سے درہات کریں گے کہ آپ ہمیں بیعت کریں ان سے وہ بیعت کریں گے اور وہ اس کو موخ دینا کا بار ہوگا بعد ان آخر تھا آپ بیعت لیں گے اور ان کو بیعت کریں گے پھر پھر وَيُبْعَثُ إِلَيْهِ بَعْثُ مِنَ الشَّامِ فَيُقْصَفُ بِهِمْ بِالْبَیْدَاءِ بَيْنَ مَكْهَ وَالْمَدِينَةِ ہاں اور شام سے ایک لشتر ان کی طرف بھیجا جائے گا تو مقامِ بیداء مکہ اور مدینہ کے درمیان میں جو مقام ہے وہاں پر جب پہنچیں گے تو سب کے سب نمین میں دھنس جائیں گے فَإِذَا رَأَ النَّاسُ ذَلِكَ عَتَاهُ عَبْدَالُ الشَّامِ وَعَصَائِبُ اَهْلِ الْعِرَاقِ فَيُبَائِعُونَهُ اب دب یہ حال دیکھیں گے تو شام میں جو عبدال ہیں اور عراق میں جو اولیاء کی جماعت ہے وہ لوگ آئیں گے اور آپ سے بیعت کریں گے ثُمَّا يَنْشَعُ رَجُلٌ مِّن قُرَيْشٍ اَخْوَالُهُ قَلْبٍ فَيَبْعَثُ إِلَيْهِمْ بَعْثًا فَيَذْحِذْحِرُونَهُ وَعْفِذْحِرُونَ عَلَيْهِمْ وَذَلِكَ بَعْثُ قَلْبٍ وَالْخَيْفُتُ لِمَنْ لَمْ يَشْحَدُ توانی ثُمَّا يَنْشَعُ رَجُلٌ مِّن قُرَيْشٍ اَخْوَالُهُ قَلْبٌ پھر پرائف میں سے ایک شخص اُٹھے گا اور اس کے مامو منو قلب کے لوگ ہوں گے منو قلب کا قبیلہ اس کے مامو کا قبیلہ ہوگا فَيَبَعَثُ إِلَيْهِمْ بَعْثًا فَيُظْحِرُونَ عَلَيْهِمْ ہاں فَيَبَعَثُ إِلَيْهِمْ بَعْثًا تو اب وہ شخص جو ہے ان کی طرف ایک لشکر بھیجے گا فَيَظْحَرُونَ عَلَيْهِمْ تو ان کو ان پر غلبہ ہوگا اہلِ شام پر وَذَلِكَ بَعْثُ قَلْبٍ اور یہ لشکر قبیلہِ قلب کا ہوگا وَالْخَيْبَتُ لِمَنْ لَمْ يَشْحَدْ غَنِيمَةَ قَلْبٍ فَيَقْسِمُ الْمُ وَالْخَيْبَتُ لِمَنْ لَمْ يَشْحَدْ غَنِيمَةَ قَلْبٍ اور نامراضی ہے اس کے لیے جو قلب کچھ مال غنیمت حاصل ہوگا وہ اس پہ حاضر نہ ہو فَيَغْسِمُ الْمَالَ وَيَعْمَلُ فِي النَّاسِ بِسُنَّتِ نَبِيِّهِمْ صَلَى اللَّهُ تَعَالَ اب وہ مال وہ شخص باتے گا اور حضور کی زندت پر عمل کرے گا وَيُلْقِ الْإِسْلَامُ بِجِرَانِهِ الْأَرْضِ اور اس زمانے میں اسلام کا غلبہ ہوگا ہے سات سال وہ رہیں گے ثُمَّ يُتَوَفَّا وَيُصَلِّ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ پھر ان کا انتقال ہوگا اور عام مسلمان ان کی نمازیں جنادہ پڑیں یہاں سے یہ پتا لگا کہ وہ خلیفہ اسلام ہوں گے اور ان کو مجھے کہنا بھی جائز ہے اور والی عام ہوں گے وہ تو سلطان اسلام بھی ان کو کہنا جائز ہے دوسری حجیز میں یہ ہے کہ اگر دنیا میں صرف مجھت میں اگر پھر ایک رات باقی رہ داتی تو اس میں لوگوں کا بادشاہ میرے اہلِ بیعت میں سے ایک شخص ہوگا جس کا نام مہدی ہوگا اور دوسری حجیز میں یہ ہے کہ اگر دنیا میں سے صرف ایک دن باقی رہ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کو تغییر کر دے گا یہاں تک کہ ایک شخص جو ہے وہ ظاہر ہو جس کا نام میرے نام پر ہوگا اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا اور وہ زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا اور کیا ہے جسے کہ اس کے پہلے ظلم اور جور سے زمین بھری تھی وہ آ کر کے عدل اور انصاف سے زمین کو ہٹ دے گا یہ حدیثیں بھی ہو گئیں اور یہاں سے اس سوال کا بھی جواب ہو گیا اور یہی پتہ لگ گیا کہ ان کی مدتیں خلافت اور دنیا میں رہنے کی ان کی اس حالت میں کیا مدت ہے اس کا پتہ لگ دیں دunیا میں ڈخ��ے سے ڈخواست اور خلافت ڈخواست م U موسیقا 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 موسیقا